اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الظلم و ظلمات ان یوم القیامہ سیدنا عبداللہ بن ور فرماتے ہیں کہ اللہ ایک رسول نے فرمایا کہ ظلم کرنا قیامت کے دن ادھیرے ہیں یعنی قیامت کے دن ادھیرہ ہوگا ان لوگوں کے لئے جو لوگ ظلم کرتے ہیں اس حدیث میں ظلم کرنے سے خبردار کیا گیا ہے روکا گیا ہے اور اس کے عکس یعنی عدل کرنے پر زور دیا گیا ہے عدل کرنا یہ بہت ہی اہم ہے اور شریعت کی ساری کی ساری جو ہے شریعت جو ہے عدل پر قائم ہے اور شریعت عدل ہی کا حکم دیتی ہے ظلم کرنے سے لوگوں کو روکتی ہے اللہ رب العالمین نے سورہ آراف میں رشاد فرمایا ہے قل امر ربی بالقسط آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یعمرو بالعدل اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِذُلْمِنْ اُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ سورہ آناعام میں اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنی ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ملاتے نہیں ہیں ایسے ہی لوگ امن ہیں ایسے ہی لوگوں کے لئے امن ہیں اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ایمان اپنے اصول اور فرع کے ساتھ ظاہری اور باطنی شکل میں عدل کامل ہے مکمل عدل ہے اور اس کا الٹا جو ہے وہ ظلم ہے اور ظلم کہلاتا ہے چنانچہ سب سے بڑا عدل اس کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اخلاص کے ساتھ اعتراف کرنا یہ سب سے بڑا عدل ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اسماء حسنہ پر ایمان لانا اطاعت اور عبادت کو اللہ رب العالمین کے لئے خاص کرنا سب سے بڑا جو ہے یہ عدل ہے اور سب سے بڑا اور سب سے سخت ظلم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا سورہ لقمان میں بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے بڑا بھاری ظلم ہے اور یہ اس لئے کہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنے اور اس کے واجب حقوق کو ادا کرنے کو عدل کہا جاتا ہے تو آپ نے جب اللہ کے ساتھ شرک کر دیا تو گویا کہ آپ نے اس چیز کو ہٹا کر کے جو عدل کا مقام تھا وہاں آپ نے ظلم کیا اور اسی کے برعکس اگر کوئی شخص کرتا ہے عدل کے تو وہی ظلم کہلاتا ہے چنانچہ سب سے عظیم حقوق اور سب سے ضروری حقوق بندوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوتے ہیں اور یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے جانے اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس کے بعد ایمان کے اصولوں کو مانیں ارکانی اسلام کی پابندی کریں مثلا نماز، روزہ، زکاة، حج، عمرہ ان تمام چیزوں پر عمل کریں اور عملی طور پر اللہ کی راہ میں جہاد کریں ایک دوسرے کے حق کو نصیحت کریں صبر کی تلقین کریں یہ ہے اصل میں عدل اور یہ ہے اللہ رب العالمین کی باتوں کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے اور ظلم کیا ہے ان کاموں میں سے کسی ایک کام میں کوتاہی کرنا اور جو ہے آپ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں چھوڑ دیں یا کریں تو اس میں کوتاہی کریں اور عدل کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنا مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ساری مخلوقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا آپ کی اطاعت کرنا آپ کی عزت کرنا آپ کی درجے کو بلند کرنا دوسرے کے حکم اور قول کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور قول کو مقدم رکھنا یہ عدل ہے اور اس کے برعکس اگر کوئی کرتا ہے تو یہی ظلم ہے اور سب سے بڑے ظلم کی شکل یہ بھی ہوگی کہ کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کوتاہی کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان اور ان کی اہل ایمان کو اپنی جانوں سے زیادہ خیر خواہ تھے ان پر سب سے زیادہ اللہ کے رسول رحم کرنے والے تھے تمام مخلوق سے زیادہ مشقت کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مسلمانوں کو جو بھی بھلائی ملی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ملی ہے اب اگر کوئی شخص اس کے برعکس کرتا ہے تو یہی ظلم کہلاتا ہے عدل کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نبھایا جائے ساتھیوں اور یا اپنے دوستوں اور حباب کے ساتھ یا لیندین کرنے والوں کے حقوق کو ادا کیا جائے ان حقوق کی کمی اور کوتاہی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یہ ظلم میں شمار ہوگی آپ والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہ کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہ نبھائیں ان سے تعلق کو توڑ لیں یہ سارے کے ساری چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں عدل کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حق کو ادا کریں اور ان میں سے اگر کوئی کمی اور کوتاہی کرتا ہے تو وہ ظالم ہوگا اس لئے شوہر بیوی اور بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کریں ورنہ اگر وہ حقوق کو نہیں ادا کرتا ہے تو وہ ظلم ہوگا اور یہ ظلم بہت ہی خطرناک ہے اور یہ ایک ادھیرہ ہے قیامت کی دنوں میں سے اس لئے قیامت کے دن اگر ادھیرے سے بچنا ہے تو آپ کو ظلم سے بچنا ہوگا لوگوں پر ظلم کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر ان الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہا یقیناً تمہاری خونیں یعنی تمہاری جانیں تمہاری بال تمہاری عزتیں تمہارے لئے ایسے ہی حرامیں جیسے تمہارے لئے یہ دن تمہارے لئے یہ مہینہ تمہارے لئے یہ شہر تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اوپر جو ہم لوگ ایک دوسری کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں چاہے وہ مال کے تعلق سے ہو جان کے تعلق سے ہو یا اسی طرح سے عزت کے تعلق سے ہو اگر کوئی شخص پر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کے لئے حرام ہے ظلم کی تمام کی تمام شکلیں قیامت کے دن ادھیرہ بن جائیں گی اور ظلم کے اعتبار سے ظالم کو سزا ملے گی اور ظالموں کی نیکیاں مظلوموں کو دے کر حساب برابر کر دیا جائے گا اور اگر ظالموں کے پاس نیکیاں نہیں ہوگی یا ختم ہو چکی ہوگی تو مظلوموں کے گناہوں کو اٹھا کر ظالموں پر ڈال دیا جائے گا اب تصور کریں کہ ایسے حالات میں انسان کے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں لیکن دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم کرتا رہا ہوگا اور وہ ظالم جب اللہ کے پاس جائے گا تو مظلوم آئے گا اللہ کے پاس اور کہے گا اللہ میرے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا اور ایسے حالات میں آپ کی نیکیاں اس کو دی دی جائیں اور نیکیاں ختم ہونے پر اس کے گناہ آپ پر لاد دی جائیں کتنا خطرناک معاملہ ہوگا عدل سارا کا سارا قیامت کے دن نور بن جائے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تر المؤمنین و الامینات یسعا نورہم بین ایدیہم و بی ایمانہم بشراکم اليوم جنات انتجری من تحت الانہار سور حدیث میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں اور بائیں دوڑ رہا ہوگا آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہرے بہر رہی ہیں معلوم یہ ہوا کہ جو ظلم نہیں کرے گا جو عادل و انصاف کے ساتھ دنیا میں رہے گا اللہ رب العالمین اس کے آگے اور پیچھے نور کو رکھے گا اور اس طرح سے مومن مردوں اور عورتوں کے لئے اللہ رب العالمین نور تیار کر کے رکھا ہے اللہ تعالی نے اپنی ذات کے لئے بھی ظلم کو منع کر رکھا اور بندوں کے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ اللہ تعالی اپنے اقوال میں اپنے افعال میں اور جزا و سزا دینے میں صرات مستقیم پر قائم ہے اور یہی عدل ہے اور اپنے بندوں کے لئے بھی صرات مستقیم کو تیار کر دیا ہے لہٰذا جو اسے ہٹے گا وہ لازمان ظلم اور زیادتی کی طرف جائے گا جو اسے جہنم تک پہنچا دی گی ظلم کی تین قسم ہو سکتی ہے پہلے قسم یہ ہے جسے اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا اور وہ کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ان اللہ لا یغفر این شرکا بے یقینا اللہ رب العالمین اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخش کرتا ہے اور دوسرے قسم کیا ہے دوسرا ظلم یہ ہے جسے اللہ تعالی خود سے نہیں چھوڑتا ہے وہ ہے بندوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا اور یہ اللہ تعالی کہ عدل کا کمال ہوگا کہ وہ ظلم کے اعتبار سے بندوں سے بندوں کا قصاص لے گا اور اس طرح سے یہ دوسری قسم ہوئی اور تیزرے قسم یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مرضی پر ہے چاہے تو اس پر سزا دے دے اور چاہے تو اس ظلم کو معاف کر دے اور وہ ہے جیسے چھوٹے چھوٹے ہم گناہ کر لیتے ہیں یا اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے شرک جو ہیں اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی کی مرضی پر اللہ تعالی چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو اس کا بدلہ دے دے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ کو ہر قسم کے ظلم سے بچائے قیامت کے دھیروں سے بچائے اور عادل پر اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قائم و دائم رکھے اور ہر قسم کی مسئیبت اور پریشانیوں سے اللہ تعالی بچا کے رکھے آمین رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ